اسلام علیکم ویورس میرے نام خیرم ابراہیم اور میں آپ کے فیور شوک کے کروڑ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے ساتھ بہت خوش خوش ہمارے ہوسٹ گیس جو ہے ہمارے کاشی بن ساری سے موجود ہیں جناب اسلام علیکم ویورس ناظرین کو سلام آپ خیریت سے اللہ کا شکر فرس کلاس ڈاکرس اب کیسا گزرا ویکنڈ آپ کا الحمدللہ الحمدللہ ویکنڈ کو خوبصورت بنایا پاکستان کی جیتنے بہت خوشی ہوئی بہت دل کو تسلی ہوئی لگا کہ پاکستان نے کوئی چیز کی ہے کوئی فخر کی بات ہے اچھی بات ہے میں تو آپ کے موز سے ایسی باتیں سن کے مجھے ویسے ہی تنی خوشی ہوئی رکھتا ہے پھر میں پاکستان کی جیت دیکھنا ہوں یار دیکھو خورم ایک تو ابھی پروگرام شروع گیا پنگے لینا شروع کر دی جوکنگ اسائی چلیس پر پانچ اور میں نے کہا دیا تھا یہ ہم تو ہار گئے کیونکہ پیچھے کوئی بچہ ہی نہیں تھا لیکن جس طرح سے لڑکوں نے خاص طور پر شاہد نے پلیٹ فارم رکھا اس کے بعد پر جو شروع ہوئے یہ it was very good بہت اچھا کام کیا بہت اچھی سپریٹ کے ساتھ کھیلے اور وہی والی بات young blood یہ جو young blood ہے نا انشاءاللہ یہ پاکستان کو عزت دلائے گا اور یقیناً اسی طرح منت کرتے رہے تو اور بھی اچھا کھیلے کاجبہ اگر جس طرح چالیس پہ پانچ ہمارے آؤٹ تھے اور ہم ایک سو ستہ رنچیس کر رہے تھے تو آپ کے خیال میں اگر اس ٹم پاکستان کے کتنے فیصد چانسے جیتنے کے اگر آپ سے اس ٹم پوچھتا کہ کاجبہ دس فیصد نوے فیصد ان کا چانس کیونکہ انوار علی نے پہلی دفعہ پرفارم کیا ہے اس لیول پہ شاہد آفریدی اپنی اپنی کیریکٹر سے ہٹ کے تھوڑا سا کھیلا ہے اور تیسری بات یہ کہ اماد وسیم was untapped اماد وسیم کے ٹیلنٹ کا کسی کو پتا نہیں تھا اتنا زیادہ سب کو پتا ہے کہ جی دومیسٹک کرکٹ میں اس نے پرفارم کیا ہے اچھا بلہ ہلتا ہے اس کا اچھی ہینڈ آئی کوارڈنیشن ہے لیکن اتنے نیول پہ پرفارم کرنا یہ ایک بڑی بات اس کو انوار علی سے پہلے بھیجا انہوں نے اور یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے لیکن اس وقت دس ویسے سے زیادہ چانس دینا پاکستان کو زیادتی اگر پاکستان نہ ہوتا لیسے کہ آسٹریلہ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی اور شریلنکہ بالنگ کر رہی ہوتی اور اس کے پانچ آؤٹ ہوتے تب بھی آپ دس پندرہ پرسن نہیں چاہتی آسٹریلیا والے اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ it's not over until it's over ایک بار انگلینڈ والے اس پر بلیف کرتے ہیں it's not over until it's over جو ہماری ہماری بچوں کو سکھایا جاتا ہے میرا بچہ باسکٹ بول کھیلتا ہے اب ایک گیم میں اس کا دیکھ رہا تھا جس میں اس کی دوسری ٹیم جو ہے شاید پندرہ یا بیس پوائنٹ سے ہار رہی تھی اور نو یا آٹھ سیکنڈ رہ گئے تھے گیم اس میں ختم ہونے میں ان کے کوچ نے میرا خیال ہے ایک یا دو ٹائم آؤٹ لیے ہیں اس میں لڑکوں پر غصہ ہوا ہے وہ بچوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اس پر غصہ ہوا اور ان کو یہ سکھایا ہے it doesn't matter کہ تم دس پوائنٹ سے ہار ہو یا بیس سے ہار ہو ایفرٹ پوری ڈالنی ہے یہ مت دیکھو کہ نو سیکنڈ رہ گیا اور ہم پندرہ پوائنٹ تھوڑی بنا بینگے چھوڑو یار یہ جو ہمارے لوگ کا اٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ اب میں تھوڑی خالی کر پاؤں گا شروع کہ بیٹس میں تو سارے آؤٹ ہو گئے چالیس پہ پانچ ہو گئے میں کیسے کروں گا چھوڑو مجاشر بھائی یہ چیز ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی اور ونڈے میں اب تھوڑی بہت نظر آتی ہے اس کا کریڈ کیا آفریدی کو جاتا ہے اب شاہد کو جاتا ہے لیکن کسی بھی کیپٹن کو یہ بات میں کئی دفعہ اس پروگرام میں کر چکا ہوں کسی بھی ٹیم کا کپتان جب تک کہ خود پرفارمنس نہیں دے گا وہ لڑکوں کے آگے نہ تو اس کی ٹون وہ ہوگی نہ اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی نہ لڑکے اس کی بات کو غور سے سنیں گے جب شاہد نے پینتالیس رن بنا دیئے نا تو دوسرے انٹ پر کھڑے ہوئے عماد وسیم یا انور علی نے فوراً اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارا کپتان جب کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں پچھ میں کچھ نہیں ہے پچھ میں کچھ نہیں ہے اپلائے کرنے کی بات بات کرنے کی اور پچھلے پانچ چھے منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجھے وہ بھی شو یاد ہے جب آپ نے یہی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر انور علی یہ اگر آسٹریلیا میں ہوتا تو یہ شین واتسن ہوتا اگر یہ نیوزلینڈ میں ہوتا تو کسی وارڈ آنڈرکار میں سکتا ہے بلکل بلکل میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے ٹم ساؤڈی ٹاپ کا ٹائپ کا کھلاڑی ہوتا یا اس میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ شین واتسن ہوتا یا جدیجہ ہوتا یا یہ ہوتا وہ ہوتا that's not the point the point is کہ ہم نے ہم نے پی ایش ڈی کیا ہوئے لڑکوں کو ضائع کرنے میں انور علی تو ایک مثال ہے میرے بھائی اس وقت گھروں میں لڑکے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر موقع لگے اور جن پہ ٹرسٹ کیا جائے جن کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے چودری بن کے نہ بیٹھو کوچ کے طور پہ کہ میں ہوں جی آٹھ نو مہینے میں اب میں تمہیں دو بڑی بےوقوفیاں بتا ہوں اس کو ورلڈ کپ میں پھر کیوں نہیں کھلایا میں بتاتا ہوں نا جب ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہو رہی تھی تو اس وقت اس کو پاکستان اے کے ساتھ سلنکا کی سیریز کھیلنے بیج دیا فواد عالم کے اندر آپ ذرا عالم دیکھئے یعنی کہ یہ پولٹکس دیکھئے اور یہ سوچ کا انداز دیکھئے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ فواد عالم اور انور علی کو اٹھا کے پاکستان اے کے ساتھ بھیج دیا گیا تاکہ وہ اویلیبلی نہ ہو ورلڈ کپ اسکورٹ کے لیے کاش بھائی وہ ورلڈ کپ میں ہوا تھا یا وہ بنگنا دیش کی سیریز کی وقت سر سر اس سے پہلے بھیج جگہ سر تین دن پہلے میں بیٹھا تھا ٹیم جب میں دیکھ رہا تھا تو میرا خون کھول رہا تھا کہ فواد عالم آپ اس کو کپتان بنا کے اچھا اس کو تو ہیرو بنا ہے اوہ یار تم کپتان ہو ٹیم پاکستان اے کے تم جاؤ ٹیم لے کر کے ایک وہ دوسرا یہ انور علی انور علی کو آپ اپنے ساتھ کٹ بیک اٹھاتے ہوئے دو سال سے گھمارے تھے پوری پوری آسٹیلیا کی سریز نیوزیلینڈ کی سریز سیلنکا کی سریز ساتھ افریقہ کی سریز اس کے بلے اٹھواتے رہے اس سے پانی پلواتے رہے لیکن جب وقت آیا کہ آسٹیلین اور نیوزیلینڈ کی پچز پہ وہ ڈیلیور کرتا اس کو آپ نے بھیج دیا سیلنکا کھیلنے کے لیے تاکہ وہ آویلیبیلی نہ ہو آپ کی ورلڈ کپ سکوارٹ کے لیے یہ تھی وہ بدماشی اور بدتمیزی جس کو میں اثان الفاظ میں بدتمیزی کہتے ہیں کہ جو ظلم کی کیٹیگری میں آتی ہے اسی طرح سے اماد کیا نام ہے ہماد آزم ہماد آزم گھر بیٹھا ہوا ہے بلاول بھٹی گھر بیٹھا ہوا ہے یہ لڑکوں میں راو ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لاؤ ان کو تیار کرو اور سب سے پہلے ان کی فٹلس پہ کام کرو اچھا کاشی بھائی انویر علی کے تھوڑا سمیں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ سوڑی اور رواشنگ ڈالیں کہ جب اس نے ایک دو بہت مشکل کیچز لیے اس کا کانفرنس بڑھا اور جب وہاب ہٹا ہے تو اس کو لگا انویر علی کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اور تمہارے ناظرین سے بھی شیئر کروں انویر علی ایک فیکٹری میں موزوں پہ استری کرتا تھا ڈیڑھ سو روپے تقمیت ستہ اسی روپے یا میں خالی دیڑھ سو روپے کی یومیاں اجرت تھی یا کیا تھا جو وہ موزے پیک کرتے تھے ڈاؤسن کے موزے تھے یا کسی کے پاکستانے کے بڑے موزے ہوتے ہیں اس پہ استری کرتا تھا اور ان کو پیک کر کر کے تھیلیوں میں ڈالتا تھا تو اس کو کرکٹ کا شوق تھا اچھا ہائٹ وائٹ اس کی چھے فٹ سے زیادہ کی تھی اور باڈی بھی اس کی سیٹ تھی اس کو باڈی بیلڈنگ کا بھی شوق تھا تو یہ وہاں پر چھوٹے موٹے کلابوں میں جا کے باڈی بیلڈنگ بھی کیا کرتا تھا اس کو کسی نے کہا تم کرکٹ کا تمہیں اتنا شوق چلو تمہیں نیشنل سیڈیم لے کے چلتے وہاں پر جو ان کے سیلیکٹر تھے یا جو بھی لوگ تھے کیمپ لگاؤ گا اس میں اس نے ٹرائل دیا تو انہوں نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس اس نے کہا مجھے میری آمدنی میرے گھر کی آمدنی اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میں موزوں پر استری کروں اور اس کی استری کو جو پروفیشن تھا وہ پروفیشن چھڑوا کے اس وقت کے جو کوشت ان کا دماغ میں میرے دماغ میں ان کا نام لیتا ہے یہ انڈر نائنٹین کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو کہا تم ڈیڑھ سو روپے آزم خان میں دوں آزم خان انہوں نے کہا تم مجھ سے لینا ڈیڑھ سو روپے آجا اور اس لڑکے کو ڈیڑھ سو روپے جو وہ چھوڑے تھے اس نے موزے کی فیکٹری میں اس کو اپنی جیف سے دینے لگے دیکھو اس ملک کے اندر ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح سے ہیرو کو نکال کے لاتے ہیں اور کس کی خاطر لاتے ہیں ملک کی خاطر لاتے ہیں کہ یہ ملک کا نام روشن کریں ان کا اپنا کیا فائدہ ہوئے ایکزاکٹلی اسی ٹیم کے اندر اچھا پھر اس کو انڈر نائنٹین کے لیے سیلیکٹ ہوا یہ اسی ٹیم میں آپ کا کپتان تھا سرفراز اسی ٹیم میں اماد وسیم بھی تھا اسی ٹیم میں رویندر جدیجہ بھی تھا بابا آزم بابا آزم تیرا چودہ سال کا تھا اس وقت بابا آزم کہا سے آگیا اسی ٹیم میں روحید شرمہ بھی تھا اسی ٹیم میں شیکر دھون بھی تھا شیکر دھون کا مجھے یاد نہیں روحید شرمہ تو تھا اس نے پہلے فائنل میں انڈیا کے خلاف ایک سو آٹھ رنڈ ڈیفرنڈ کروائے اس کے بعد وہ خائب ہو گیا یہ بتا دیں لوگوں کے اگر کسی نے وہ اس کا سپیل نہیں دیکھا وہ یوٹیوب کے اوپر تو برائے مہرمانی دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو نہ اس سے پہلے یا بعد میں ایسی سوئنگ کبھی نظر نہیں آئی زندگی میں ایسی سوئنگ نہ تو میں نے کبھی دیکھی نہ دیکھیں گے دھائی ڈھائی فٹ کی سوئنگ کی ہے اس نے اس نے چھٹے سٹمپ پہ گین کر کے لیکس سٹمپ اڑائی ہے چھٹے سٹمپ پہ گین کرتے ہیں یہ ہے کیریکٹر ہمارے چند لوگوں کا جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کا نہیں جو کرسیوں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے اور یہی کرسیوں ان کو اوپر لے جائیں گی ایسا نہیں ہے میں ان کرسیوں کی بات کروں اس وقت آپ کے ملک میں آپ کے بورڈ میں جتنی سرد جنگ اور گرم جنگ جاری ہے ان دو بڑوں کے درمیان اس سے کرکٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوئی یہ ایک شہریار صاحب ہیں اور دوسرے نجم سیٹھی صاحب ہیں پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ پاکستان پریمیر لیگ نام کیا ہے جی پاکستان پریمیر لیگ یہ یاد رکھنا اچھا کوئی بیوکفی کی بات نہ کرنا پاکستان پریمیر لیگ پاکستان پریمیر لیگ کو کرانے جا رہے ہیں یہ دبائی میں میرے شہزادے پاکستان پریمیر لیگ ہے یہ پاکستان میں ہونی چاہیے نہیں جی یہ دو ہزار تیرہ میں اس وقت زکا اشرف صاحب تھے انہوں نے پلان بنایا یہ کیا وہ کیا ایم سی بی سے بات کی منشاہ گروپ سے بات کی جاوید آفریدی صاحب سے بات کری ہائر والے سے ان سے ان سے کے اب ٹیمیں خریدیں ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی پلان آ گیا اس کے بعد جاوید میاداد صاحب اس میں انوالو ہوئے اور دوسری لوگ انوالو ہوئے سب نے اچھے چھتنخائیں لیں اچھے چھپیٹ بھرے اچھے چھٹرپس کیے کبھی کوئی دوہا جا رہا ہے کبھی کوئی دبائی جا رہا ہے کبھی بارہ لوگ یہاں تیرہ لوگ وہاں پندرہ لوگ اس کے بعد ٹی سی بی کے خرچوں میں سے ظاہر بات اندو کے اپنی خرچے بجائیں گے اپنے خرچے پر تو بھائی وہ برگر نہیں کھاتے وہ تو پان نہیں کھاتے اپنے خرچے پر بہر سے سنتے جاؤ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اب یہ صاحب آئے ہمارے نجم سیٹی صاحب تو نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ یہ دبائی میں ہوگی شہریار صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پریمیر لیگ دبائی میں کیوں ہوگی اس پر لگ گئی دونوں کے اندر اچھا اس وقت سونے پہ سوہا گا یہ کہ دبائی میں اس وقت ہو رہی ہے چیمپئن لیگ اگلے سال جس میں کہ برائن لارا وسیم اکرم اسٹیو وار گراؤنڈ بک ہوگئے یہ لوگ کھیل رہے ہیں وہ وہ گراؤنڈ بک ہے یہ اٹھ کے چلے گا دوہا اب قطر کی بات کر رہے ہیں دوہا چلے گا دوہا کی وہ جو قطر کرکٹ اسوسییشن یا جو بھی ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے وہ ان کے گراؤنڈ اس قابل نہیں کہ وہاں پہ میچ ہو سکے یہ ہے اس وقت وہ سرد جنگ اور جو ہمارے پیسے کا زیا عوام کے پیسے کا زیا یہ سورما بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ پی پی ال کرائیں گے اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا اب آپ مجھے یہ بتائیے پی پی ال کرانے سے پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عوام کو کتنا فائدہ ہوگا اگر ملک سے باہر ہوگا ایک تو میں کے ویورس کو بتا دوں کہ ہمارا نمبر ٹی وی پر موجود ہے پلیز کال اس we are taking live calls کہ اس چیز کا کہاں تک اس میں مسئلہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ پی پی ال کراتے ہیں اور باہر کے پلیئرز پاکستان مگر نہیں کھیلنا چاہیں گے کیا is this one of the reasons they are exploring بلکل ٹھیک لیکن اسی حالات خراب میں آپ وزیر آزم کی جان تو سنبھال کے بیٹھے ہو نا نجم سیٹی صاحب تو ماشاءاللہ رہ رہے نا اسی معاول میں شہریار صاحب کے گھر میں تو کسی نے پتھر نہیں مارا نا تو ان پلیئرز کو بھی تو حفاظت دے سکتے ہو اگر کرنے والے بنو تو اگر سوچو زمبابی کی سیریز بھی ہوئی ہے زمبابی کی سیریز بھی تو ہوئی آپ کے پاس نا آخر کرنے پہ آؤ تو کر سکتے ہو بھائی میرے آپ کراچی میں لوگ رات چار چار بجے برگر اور چائے پینے جاتے ہیں الحمدللہ سال بھر پہلے ایسا نہیں تھا کیا ہوا ہے ان پچھلے بارہ مہینوں میں جو پوری دنیا جانتی ہے بہت سفائی ہوئی کراچی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ اگر کرنے پہ آئے ہی لوگ اگر ہمارے عرباب اختیار اگر ملک اور قوم کی خاطر فیصلے کرنے پہ آئیں تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک تو یہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے ہاں یہ بہت بڑی جنگ ہے اس کو لائٹ مت لینا کیونکہ وہ بڑے صاحب نے کرسی چھوڑی ہے آئی سی سی کی صرف اور صرف اس چودرہات پہ عمل کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے جی وہ اپنی چلا کے رہیں گے اس کے اندر دوسرا مسئلہ جو پاکستان کرکٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ وقار یونس کا ہو رہا ہے تم نے یہ بات پروگرام سے پہلے مجھ سے کی تھی اور میں یہ بات آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا چلو وقار یونس کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہونے والا اگرے سال اچھا وہ یہ سیریز جیت گئے آٹھ سیریز کے بعد وہ صاحب ایک سیریز جیتے ہیں اور چوڑے ایسے ہوئے ہیں جیسے آٹھ سیریز نہیں اسی سیریز جیت کر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے میرا سوال آپ کے ناظرین سے اور آپ سے آپ تو بڑے کرکٹ کے سمجھدار ہیں بلہ میں کمس کم کہتے تو ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں شوقین ہیں تو کرکٹ کی جانکاری رکھنے والوں سے یہ ہے کہ ایک فاسٹ بالنگ جس کی فاسٹ بالر جو پاکستان کا کوچ ہے جس کی تاریخ اس بات کی ہے کہ ان سوئنگنگ یورکرز کا بادشاہ تھا تو کرشنگ یورکرز مشہور ہے تو کرشنگ یورکرز کا بادشاہ تھا اس نے پاکستان کرکٹ کو پچھلے چند سالوں میں کتنے فاسٹ بالر دیئے ہیں سر فاس کتنے بالر دیئے ہیں میچ وننگ مجھے یہ آپ کی عوامت ہے زیرو زیرو بالر دیا ہے اور جو دیا ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا عرفان ہم نے دیا بھائی یہ لو یہ تو تیار ہے اس کو صرف سوئنگ سکھا دو ہم نے دیا رہا تلیس کو ہم نے دیا جنید خان بنا بنایا پکا پکایا سب ضائع ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ بھائی we have a caller شاید اسلام علیکم پلیس اپنے ٹیوی گولم بند کر دیں اور اپنا کوشن شیئر کریں ہمارے ساتھ آپ کہاں سے call کریں go ahead please والیکم اسلام میں میسیس قمر بات کر رہی ہوں ہیوسٹن سے میں نے لازٹ ٹائم بھی call کی تھی میں نے بتایا تھا کہ I'm visiting ہیوسٹن اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کا شو آج پھر دیکھ کے افسوس یہ ہے کہ بس اس وقت ہم سلے جائیں گے تو آپ کا اگلا شو نہیں دیکھ پائیں گے اور پاکستان میں یوٹیوب بھی بند ہے تو آپ کا شو ہم وہاں پہ بھی نہیں دیکھ پاتے انشاءاللہ یہ شو پاکستان میں دکھانے کے discussion ہو رہا ہے ہم نے خبر میں ملی ہے انشاءاللہ چینک ہفتوں کے اندر یہ شو یہاں سے record کر کہ پھر پاکستان میں دکھایا جائے گا اس نار ہر پرسن یہ بہت زیادہ چینک ہفتوں کے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا دوز اپنا پوشن شیئر کریں بس میرے دماغ میں ایک چیز تھی کہ جب میرے دماغ میں سنتی ہوں تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آنے کے باوجود لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں کرکٹ سے اور ابھی بھی انیسییٹیف یہاں سے ستارٹ ہو کہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ شروع کی جائے ہر شہر میں کیمپس لگائے جائیں اور وہاں سے ایک پرائیوٹ ٹرنمنٹ ارنیج کیا جائے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ نکال کے لائیں ستارز تاکہ جو دکھر ساab کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ اوپر اس کا کوئی موقع بن سکے بس یہی بہت شکریہ آپ کے قول کرنے کے مسزم کمر تکیو سمجھ آپ کی قول بھی جاد لیکن جسیٹیف آپ کی قول دکھر ساab آپ نے پوری بات سنی ہے مجھے آواز نہیں ہے ایسیرز میرے کا مائک کوئی ایسیرز کمر بات کر رہیتی لیکن آنسو کال کیا تھا ایسیرز جیب کچھ پاکستان فرست جیب پاکستان ایسیرز پہ بات ہوئی ہے تو میں بات کرلوں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں میں ان کی طرف بھی نشاندہ ہی کرنی چاہیے اس وقت آئندہ چھ سات دنوں کے لیے وسیم اکرم کو لاکھوں روپے پہ ہائر کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کو رن کریں گے لاکھوں روپے دیا ہے میرے پاس اگزیک فگر نہیں ہے مگر یہ کنفرم خبر ہے جی جی کنفرم بہت بلکل بلکل ہیپی ہوں کم از کم کسی دھنکی جگہ پہ تو پیسہ لگے نا کہ ہمارے لیے کوئی لڑکا مل جائے تو وسیم اکرم نے دو دن آج تیسرا دن تھا تیسرا دن اس کے کیمپ کا تھا نیشنل شیڈیوم میں کیمپ لگا پہلے دن سولہ میں سے چھے لڑکوں نے ریپورٹ کیا کل میرا خالے سات آٹھ تھے اور آج کی مجھے خبر نہیں ہے آج کتنے تھے اس میں دو تین لڑکے اچھے نظر آ رہے تو یہ کیمپ ہنٹنگ کیمپ لگنا شروع ہوئے اور اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر والوں نے بھی اس کو آج سے کچھ عرصے پہلے پیپسی نہیں لگایا تھا اسی طرح سے اب جعوید سے بات ہوئی ہے میری جعوید آفریدی سے جو ہائر کے سی ایو ہیں تو ان سے میری میٹنگ ہے انشاءاللہ پندرہ اگرس کو اسلام آبان میں اسی اسی ایشو کے اوپر تو وہ اور ہم بیٹھ کے اس کو تیہ کریں گے کہ ہم کوئی اور کیمپ جس میں وقار ہو وسیم ہو سپننگ کیمپ کے اندر سخلہ مشتاق ہو اور سب سے امپورٹنٹ عبدالقادر عبدالقادر جیسے لوگ ہمارے ہاں گھروں میں بیٹھ کر کے سارا وقت ٹاک شوز دیکھتے ہیں ان جیسے لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے اگلا ان کا اسٹیشن ہوگا لاہور اور پھر پنڈی اور پھر پشاور اس طرح سے تقریباً سات آٹھ روز تک یہ کیمپ چلتا رہے گا تو یہ ایک اچھی 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 تو یہ ایک اچھی اچھی نسان جیسے ہمارے ہاتھ رہے گا